اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین اور میرے ساتھ راجہ محمد ساکت صاحب مجود ہیں وائس آف امریکہ میں سینئر صاحبی ہیں انہوں نے مختلف ایشیوز کے اوپر بڑی ریسرچ کیے بڑی تحقیق کی ہے اور اپنے جو پام کے ذریعے عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی گیا ہے کہ پاکستان میں ڈالرز کی قیمت میں مسلسل کیوں اضافہ ہو رہا ہے اور ڈالر کی اگر قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو عام پاکستانی کی زندگی پر کس طرح فرق پڑھ سکتا ہے اور پھر مہنگئی جس طرح ایک طوفانی مہنگئی برپا ہو چکی ہے پاکستان میں اس کی روک تھام کیسے ممکن ہو سکتی ہے اور خاص طور پر بجلی کی بلو میں اور ٹیکس میں خاص طور پر جو اضافہ کیا گیا ہے وہ وجہات کیا ہیں اور اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے کیا واقعی ایم اف سے اس طرح کے معاہدے کیے گئے ہیں کہ عام پاکستانی جو ہے وہ مہنگئی کی اس دلدل میں پستا جائے گا ان سارے سوالوں کے جواب میں چلیں گے تو ہمارے ساتھ رہی گیا رائے صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے قیمت کی بل دیا سوال آپ نے سن لیے سب سے پہلے کہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے یہ گریب آدمی کی جیب میں شاید آج کر ہزار پر بھی نہیں ہوتا تو اس کی جیب میں ڈالر تو آنا نہیں ہے تو اس کی زندگی میں کیسے فرق پڑ رہا ہے یہ بہت بنیادی سوال ہے آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ قیمت ڈالر کی بڑھ رہی ہے تو روپے کا اس سے کیا تعلق ہے اور روپے ہمارا یہ کیسے ممکن ہے لیکن ہم جو بھی سامان خریدتے ہیں جو بھی کوئی چیزیں خریدتے ہیں چاہے وہ پیٹرول ہو چاہے وہ بجلی ہو چاہے وہ جو اہم جو چیزیں حتیٰ کہ اب تو ہم گندم بھی باہر سے خرید رہے ہیں کپاس بھی باہر سے آ رہی ہیں تو ہماری جو بھی ضرور ملنا استعمال کی چیزیں ان میں سے بہت بڑی تازات باہر سے آتی ہے اور باہر ہم روپے دے کر خریدتے نہیں ہیں بلکہ ہم جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈالر میں خریدتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی جب بھی آپ کے پاس کسی معاشیات کا افسوری ہے کہ جب بھی کسی چیز کی طلب بڑھتی ہے تو اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اگر جس چیز کی طلب بڑھتی ہے اس کیمت میں کمی واقع ہوتا ہے اب چونکہ دیکھیں اگر ہمیں پیٹرول مانگوانا ہے ڈیزل مانگوانا ہے اور گندم بھی مانگوانی ہے اور دیگر سامان بھی مانگوانا ہے مشنگ بھی مانگوانی ہے تو زائر سی بات ہے کہ میں زیادہ ڈالر چاہیے جب زیادہ ڈالر چاہیے ہوں گے تو ہمیں آہ زیادہ چیزیں وہاں سے خریدنے کہ زیادہ ڈالر چاہیے ہوں گے اب وہ زیادہ ڈالر اگر ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے یہ تو ایک الیک سابچک ہے جب ڈالر دے کر آپ کوئی چیز خریدیں گے تو وہ روپے میں جائے گے تو روپیا کمزور ہوگا اور ڈالر کی قیمت بڑھے گی تو اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز آپ خریدتے ہیں وہ بڑھتی جدیاتی ہے فرض کرتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت ہے اگر عالمی مارکٹ میں اسی ڈالر کے قریب پیٹرول آگریلیبل ہے تو آنے جیسے ہی جب آپ وہ پیٹرول جب آپ خریدیں گے پاکستانی روپے میں تو پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی کیونکہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے اس وجہ سے آپ کو پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی اب دیکھیں اس طفعہ جو حکومت جو اضافہ کیا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں وہ اضافہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ہمارے پاس جو روپیا ہے وہ کمزور ہو گیا ہے اور حکومت کو اس روپے کی مناسبت سے ڈالر کی قیمت آہ پیٹرول کی قیمت سیٹھ کرنی پڑھ گی نمبر دو اس میں بات یہ ہے کہ ہماری حکومت نے بے تہاشا ٹیکس لگائے ہوئے آہ اس کے اوپر پیٹرول کے اوپر بھی ساٹھ روپے کے تو صرف لیوی ہے لیوی ٹیکس ساٹھ روپے ایک لیٹر پر آپ ساٹھ روپے تو لیوی ٹیکس دے پھر کسٹم ڈیوٹی دے رہے ہیں پھر آپ اس کے علاوہ جو آہ ان لینڈ فری ٹیکس ہوتا ہے جو کہ ان کمپنیز کو جاتا ہے اسی طرح اور ٹرانسپورٹیشن کا جو خرچ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے تو مل ملا کر وہ سب کچھ ملاتے ہیں تو اس وقت کیمت جو ہے وہ تین سو پانچ سین سو چھے پہ پہنچے ہوئی ہے ایک چیز ہے کہ اکثر سے یہ سوال ہوتا ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت ہیں جب ان کی اپریس کانفرس سنتے ہیں سپیچ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف سے جو شرائط تھی اتنی زیادہ کٹھن اور مشکل شرائط تھی جس کے ویسے بھاری بھی لوگ کہ اب مد میں دیکھیں یا توفانی مہنگائی دیکھیں اس ویسے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا گیا تو کیا شرائط تھی آپ نے معایدہ بھی پڑھا اور اس کے بعد اس سے بڑی ریسرچ کیے کیا کن کن شرائط پر کرزہ ملا تھا اور اس کو ریٹن کرنے کے لیے عوام کو کیا مشکلات مزید سہنی پڑھیں گے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر یہ معایدہ ہوتا ہے اور بڑی کٹھن شرائط ہے اس کا جواب تو سیدھا یہ ہے کہ کیا آئی ایم ایف نے یہ جو گن پوائنٹ پر معایدہ کروایا ہے نہیں نا اس کا مطلب ہے کہ جب میں اور آپ کو معایدہ کریں گے تو میں آپ سے کوئی بات کروں گا یا اگر آپ مجھ سے کرزہ لے رہے ہیں تو آپ کو کچھ شرائط میری مان نہیں پڑھیں گی اور وہ شرائط وہ یہی کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں یہ جو آپ کے پاس سرکولر ڈیٹ ہے آپ کے جو نقصانات ہو رہے ہیں عام الفاظ میں ان نقصانات کا ازالہ کیا جائے اب وہ نقصان کا ازالہ کیسے کرتے ہیں جیسے ہمارے اگر بجلی کے شوق میں نقصان ہو رہا ہے تو وہ لائن لاسز کو کم نہیں کریں گے وہ ریکاوریز کو بہتر نہیں کریں گے وہ پروڈکشن کو بہتر نہیں کریں گے بلکہ وہ کیا کہتے ہیں اس سارے کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کی قیمت میری اور آپ کی جیسے لے لیں یعنی کہ بجلی چوری بھی نہیں روکنی جن کو مفت بجلی دی آ رہی ہے اس کے بھی روک تھام نہیں کرنی اور لائن لاسز پورے نہیں کرنے لیکن یہ ہے کہ ریکاوری کرنی ہے اور جو بھر رہا ہے اس سے زیادہ پیسے لے رہے لیں بہت انصر بلکل یہ آپ کے ایک جملے میں سارے سب چیزوں کا حال یہ کہ جتنے نقصانات ہونے جا رہے ہیں ان سب کو انہی لوگوں سے وصول کر لیتا ہے جو پہلے سے بل دے جو فری یونٹی سامال کر رہے ہیں جن کو مفت میں ملا ہوا ہے سب کچھ جیسے بہت سارے جرنیلز ہیں ججس ہیں اور لوگ ہیں اور بیورکرسی میں بہت سارے لوگ ہیں ایون باپتہ کی ملازمین ہیں ان سب کے مزے اور وہ لوگ جو پہلے سے بل دے رہے ہیں وہ مزید بل دے کیوں دے بھائی بلو لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم بل کیوں دے رہے ہیں کیا وہ لوگ جو طاقتور ہیں جو اہدوں پر فائز ہیں جو انہی کی سمید وہ کوئی ان کی کوئی سمیدہ نہیں ہے تو آئی ایم ایف جو ہے جو شرائط لگتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی لینڈ لاسز کو آپ کم کریں جن کو مفت بجلی فراہم کر رہے ان کو کم کریں کیا وہ یہ شرط ہوتی ہے جو بجلی بھر رہا ہے اس کو زیادہ ٹیکس کی مد میں کہتا کہ ان چیزوں کو کم کر رہے بلکل وہ یہی کہتا ہے کہ اپنے ان لاسز کو کم کرو اور سبسیڈیز ان کو دو ہم کوئی آنیت کے تجزمان نہیں ہیں آئیت کی غلطیاں آنیت کی پوداہیاں وہ ایک الگ بات ہیں جب وہ پاکستان سے معادہ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو سبسیڈیز دو جن لوگوں کا حق ہے اور کوئی یہ کہتا ہے جو سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے ایسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کو جاری رکھو لیکن وہ لوگ جو سبسیڈیز کے اہل نہیں ہیں ان کو سبسیڈیز نہ دی جائیں لیکن ہمارے ہاں الٹی گنگا پہتی ہیں ہم ان لوگوں کو نواز دیں ہم ان تاجروں کو نواز دیں ہم ان برامت کنندگان کو نواز دیں جو پہلے سے ہی جن کو جو سبسیڈیز جو پہلے سے ٹیکس نہیں دے رہو ہوتے ہیں انہی کو سبسیڈیز دی جاتی ہیں اور ریٹیلر جو دکاندار ہیں بڑے بڑے تاجر ہیں بڑے بڑے دکاندار ہیں ہم اور آپ جیسے لوگ جو تنقہ دار تپا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں آئی ایم ایف کیوں پر الزام دھرنے سے پہلے اپنے اندر اپنے گربان میں جھانتنا ضروری ہے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے حکمران کس طرح کے معایدہ کر کے ہمیں ہی بے وقوع بناتے ہیں اور الزام لگا لیتے ہیں آئی ایم ایف یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے یہ اصل مسئلہ ہے کہ لوگوں کو شعور نہیں جب لوگوں کو پتا چلے گا لوگوں کے پارلما لوگوں کے جو نمائندے ہیں جن کو انہوں نے چنا ہے ان کو یہ تمام باقے پتا ہوگی اور پھر وہ اپنا حق ادا کروں گے وہ بھی کوئی کردار ادا کریں گا وہ واقعی نمائندے ہو حقیقی نمائندے ہو تب ہی جا کے لوگوں کو سمجھ میں آئیں گے یہ اصل مسئلہ ہے کہ یہاں اس ملک میں ایک خاص طبقے کو نماز آ جاتا ہے اور ساری جو باقی جو بائیس تیس چوبیس کروڑ عوام ہیں وہ ان کو نمازنے کے لیے رکھیں گے مسئلہ تو یہی ہے نا کہ جو یہ ٹیکسس جب لگ رہے تھے اس وقت منظوری دے رہے تھے پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل تھے اب وہی جماعتیں تقریبا احتجاج بھی کروا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جو اضافی وصول کی جا رہے ہیں ٹیکس اضافی وصول کی جا رہے ہیں مہنگائی کا طوفان ہے چاہے پیٹول کی مد میں ہو یا ایک عام چینی گھی اور ضروریات زندگی کی چیزیں ہوں اس پہ وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں تو اب عوامی نمائندے کیسے کن کو تسلیم کر آدمی دوسرا یہ آپ فرمایے گا کہ آخری سوال ہے آپ سے بہت ہم میں نے لے لیا یہ بتائے گا کہ اب ان معاملات کو کنٹول کیسے کیا جا سکتا ہے آپ نے پہلا سوال کیا کہ جو سیاسی نمائندے ہیں سیاسی جماعتیں ہیں کیا ہمارے ہاں جمہوریت ہیں کیا ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں واقعی عوامی نمائندہ کلانے کی مستقی ہے کیا یہ لوگ واقعی عوام کے نمائندے ہیں ابھی میرے ہوں سامنے آپ کے سامنے کا اخبار پڑھا ہوا ہے جنگ اخبار اس میں لکھا ہوا ہے اس آگڑار صاحب سابق وزیر خزانہ فرمانے کسی بھی مسئلے کا فوری حل نہیں ہے یعنی کہ آپ سولہ مہینے آپ کچھ نہیں کر پا رہے تھے آپ نے سولہ مہینے آپ نے حکومت کی آپ نے اس وقت لوگوں کہا کہ عمران خان حکومت ہمیں عمران خان سے کوئی محمد نہیں ہم نے کسی سے کوئی اس آئیڈی لے ہم بطور صحافی میں اور آپ بات کرنے لیکن جب آپ کہہ رہے تھے کہ ہم تو پاکستان کی معیشت کو صلحرنے جارے ہیں ہم تو پاکستان کو دیفارڈ سے بچانے جارے ہیں ہم تو پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے بچانے جارے ہیں وہ سارے دعوے کہاں گئے اور آج آپ بیان دے رہے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کا فوری حل نہیں ہے تو آپ سولہ مہینے جو اقتدار میں آ کر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے رہے ہیں مسئلے لیتے رہے ہیں اپنے خلاف جتنے جو کیسز تھے وہ ختم کروا دیئے وہ کیسز ختم کروانے کے بعد اپنے اپنے علو سیدھے کر لیئے حکومت ختم ہوتی ہے اب لندن چلے گئے اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے مسائل کا حل تو آپ کے پاس تھا ہی نہیں ہے آپ نے لوگوں کو ایک ٹرک کی بکتی کے پیچھے لگا کے رکھا اور سچی بات یہ ہے کہ یہاں پر جمہوریت نہیں ہے جمہوری سیاسی جماعتوں میں جب تک جمہوریت نہیں آئے گی پارلمانی جمہوریت ملک میں جمہوریت کا خواب بہت دور ہے اب آپ نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے حل یہاں پر یہ ہے سانگڑا رہی کا بیان لے دیں مسئلے کا فوری حل نہیں ہے ہمارے مسئلے سالوں پر نہیں دہائیوں پر محیط ہیں اور ان کا حل بھی آسان نہیں ہے ابھی بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے ہم یہ جو باتیں آپ سے کر رہے ہیں جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ایسا لگ ابھی کٹھن وقت اور بھی آنا ہے ابھی اس سے بھی مشکل وقت آنا ہے دیکھیں نا وزیراعظم صاحب نے کہا ہے نگرا وزیراعظم صاحب نے کہ ہمیں اپس کوئی راستہ نہیں ہے لوگ بارہل یہ بھی لدا کرنا پڑے تھا یعنی کہ یا تو ان کو احساس نہیں ہے یا پہلے تو پس کی پلان نہیں ہے میرے خلقے دونوں باتیں نہیں ہیں دونوں نہیں ہے صحیح ہے اب حل کیا ہے حل دیکھیں بہت ہی جب آپ گھر میں کمائیں گے کم اور خرچ زیادہ کریں گے بنیادی اصول ہے میرے اور آپ کی گھروں میں اگر ہم کمائیں گے کم اور خرچ زیادہ کریں گے تو ظاہر سے باتیں مسائل پیدا ہوں گے ہماری حکومتوں کے اخراجات تو آپ ملاحظہ فرمائیے ان کی اٹھارہ اٹھارہ سو سی سی کی گاڑیوں میں جو پیٹرول ہیں وہ کتنے کا ڈلتا ہوگا وہ گاڑیاں کتنے کی خریدی جاتے ہوگی ان کے شہانہ لائف اسٹائل تو دیکھیں اور میں اب کیا بات کروں وہ جو کچھ بھی ہے وہ تو ہمارے اور آپ کے ٹیکسس سے وہ ہونا ہے لیکن ہمیں سہولت کیا دے رہے ہیں کیا ہمیں کوئی دہتر تعلیم مل رہی ہمارے بچوں کو ہم پرائیویٹ سکول میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں ہم پرائیویٹ اسپتال میں بچوں کو علاج کر رہے ہیں اپنا علاج پرائیویٹ اسپتالوں میں کر رہے ہیں ہم سڑکوں پر جائے تو گلی محلوں میں گڑے کھڑے بنے ہوئے ہیں اور وہ لوگ رہے ہیں ایسے علاقوں میں جہاں پر جو میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جن علاقوں میں یہ لوگ رہتے ہیں ان علاقوں میں اور ایک عام لوگوں کے علاقوں میں کتنا فرق وہ صاف پانی پیئیں ہم گندہ پانی پیئیں ان کے لئے سیورج کا مسائل نہ ہو ہمارے لئے سیورج کے مسائل ہو تو یہ جو تفریق ہے نا پہلے یہ ختم کریں پھر اس کے بعد تیہ کریں کہ جتنے ہمارے اخراجات جتنے ہماری آمدن ہوگی ہم اس سے کم اخراجات کریں گے اور اس سے جو بچت بھی کرنی ہوگی اور بچت کر کے پرانے کرزے اتارنے ہوگی ان کا پرسود اتارنا ہوگا یہ کون سوچتا ہے یہ عوامی سوچ ہمارے نمائندوں میں یہ ہے ہی نہیں حل تو بہت ہے لیکن حل کے لئے کوئی نیت بھی تو چاہیے اہلیت بھی چاہیے نیت بھی چاہیے اور پھر اس طرف قدم بڑھاتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے اور اس کے لئے سولہ مہینے بھی ساڑھے تین سال پانچ سال نہیں ایک مہینے میں نظر آئے گا بلکہ راجی صاحب آپ نے بلکہ ایک تو بڑی دبرس باتیں کی دوسرا راجی صاحب آج جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں فانستان کی کرنسی پاکستان سے آگے چلے گی سری لنکا کی کرنسی آگے چلے گی وہاں ایشیا کپ ہو رہا ہے انجوائے کر رہے ہیں زندگی لوگ اور آج ایک سیاسی جماعت کو ایک اہم رہنمار کو پیش کرتے ہوئے ایک پولیس ایلکار نے بتایا کہ ان کی جب ہمیں پیشیوں پر ان کو لانا لیانا پڑتا ہے تو ایک پیشی کے کم سے کم دو لاکھوں کا کرچ ہوتا ہے اور کیس کیا ہے پاکستان کا کونسا ایسا علاقہ ہے جہاں سیاسی طور پر ان کو کھڑے لائن نہیں لگایا جا رہا یعنی انتقام کی کاروائی انتقامی کاروائی نہیں کی جا رہے حالانکہ جس وقت مشکل میں ہیں پاکستان مشکل میں تو تمام ہمارے اداروں کو تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے دے کہ اس مشکل میں پاکستان سے پاکستان کو اس مشکل سے نکالنا کیسے ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں آج بھی انتقامی کاروائی نشانہ بنا رہے ہیں مخالقین کو اور سوچ نہیں رہے لوگ خون کیاں سوڑ ہو رہے ہیں خون کیا سوڑ ہو رہے ہیں مجھے پاس کوئی چارہ نہیں آج بھائی آپ نے ٹیم گیا اس کے یہ حال کا شکلیا آپ نے ویڈیو دیکھیا آپ کا خور شکلیا آپ نے خیال لکھے گا